بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائن نیم ازباز ملک آپ دیکھ رہے ہیں نالوچ اکشن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ دو نئی جوبز کی مکمل ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ لاسٹر دیتے رہے گا آپ کو اس ویڈیو سے بہت فیادہ ہونے والا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جوب اناؤس ہوئی جی ہیلتھ ڈیپارمنٹ پنجاب کے اندر یہ جوب اناؤس ہوئی ہیں اور جس کے اندر بی اے بی ایسی بی سی ایس ایم بی اے والے اور سوشل سائنس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے انٹر کی ڈگری ہے یا پھر بی ایسی کی ڈگری ہے تو آپ ان جوبز میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ون ایڈ یہ ہے نمبر ٹو ایڈ یہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ پروجیکٹ منجر آپریشن کے نام سے یہاں پہ جوب اناؤنس کی گئی ہیں جس میں آپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیئے ایم بی بی ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی انجینئرنگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بی ایسی ایس والے ایم بی ایسی والے اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر ڈگری ان سوشل سائنس والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ماسٹر ڈگری ان آئی ٹی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس جو میں آپ کو جو سیلری دی جائے گی وہ ہو کی جی ایک لاکھ پچاس ہزار پر منت آپ کو اس میں دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کوالیفکیشن کے لیے سوری ایکسپیرینس کے لیے آپ کو سریح ایر ایکسپیرینس آپ کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد ریسرچ اسوسی ایٹ کے نام سے یہاں پہ جوبز ہیں اس میں منتلی پیکج آپ کو دیا جائے گا وہ ہوگا جی سکسٹی تھاؤزن کا اس میں کوالیفکیشن آپ کی ہونی چاہیے ایم بی ہونی چاہیے ایم ایسی ہونی چاہیے یا پھر بی ایسی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ بی بی ای والے اور بی ایسی انجینئرگ والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کمپیوٹر اپریٹر کی جوب اناؤس ہوئی ہیں جس میں آپ کو پر منتل دیا جائے گا تیس ہزار پر منتل دیا جائے گا اس میں کوالیفکیشن آپ کی ہونی چاہیے بی ایسی اور انٹر اس کے بعد ایف ای ایف ایسی والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایف ای والوں کے اگر اپلائی کرتے ہیں ایف ای والے تو اس کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کا نالج یا پھر کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے وہ تیس ورڈ پر منتل ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی نمبر ون جوبز کا ڈیٹیل اور اس کے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ لیٹ ہے وہ ہے جی ٹونٹی فور اپریل دو دا تھارہ تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے جی ایک اور ایڈ جس کا نام ہے یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب پریمری سکینڈری ہیلتھ کے ڈیپارمنٹ میں جو بناؤ سی ہیں جس میں ڈریکٹر اپریشن ہے ڈکٹی ڈرک کٹرولر ہے اور یہاں پہ انالیسٹ کے نام سے یہاں پہ جو بتانیس کی گئی اس میں ایٹین نائنٹین اور سیمٹین سکیل آپ کو دیا جا رہا ہے ان میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی جو کالیفکیشن ہونی چاہیے وہ ہون آس می ہے ٹھیک ہے ایج لیمٹ 30 سے 40 ی 20 سے 35 ی 21 سے 30 28 ی آپ ابھی تک اس چینل کو جو نہیں گیا آپ کو یہاں پہ ریڈ کر میں سسکرائب لکھو نظر آ رہے اس پہ کلک کر دیں اور ساتھ میں آئیکن نظر آئے گا اس پہ لازمی کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی گورنمنٹ کی طرح جوب آناؤنس ہوگی تو سب سے پہلے مکمل ڈیٹیل آپ کو اس چینل پہ ملتی رہے گی دوستو اس چون میں اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آنا پڑے گا انٹیس کی ویب سائیڈ تیسٹ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اپنی ایڈیوکیشن کی ڈیٹیل لکھنی ہے اور یہاں پہ اپنا ریکارڈ لکھنا اگر آپ گورنمنٹ کے امپلائیر ہیں تو لکھیں یا دروائیس کو چھوڑ دیں گے ان میں سے اپنی تیسٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپلائی کنی کا طریقہ اس کے بعد اس فارم کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا اس فارم کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے تیسٹ کی پیشن کس طرح کنی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس سی کی آئیں گے انگریش میں سے دس میت میں سے اور آئی کی میں سے دس آئیں گے اور ٹین پرسنٹ کے مصی کی ہوگی جنرل نالج اور کمپیوٹر میں سے ہوں گے 30% مصی کی اس طرح آپ اپنی پیوپیشن کریں گے تو اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی 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 ہو اس چوب سے لیٹر تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اللہ فیز